بھائی نے سوال کیا ہے سولات تسبیح کے بارے میں کہ سولات تسبیح کا حکم کیا ہے کیونکہ بعض لوگ اسے موضوع کہتے ہیں بعض لوگ اسے ضعیب قرار دیا ہے جبکہ بعض لوگوں نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے اس سلسلے میں جہاں تک مجھے معلوم ہے اور اب تک میں لوگوں کو بھی یہ کہتے آیا ہوں جنہوں نے پوچھا ان کو میں نے جواب دیا کہ بہت سارے لوگوں نے اسے موضوع کہا یہ ساللہ میں ابن الجوزی نے موضوع قرار دیا ہے اور بعض لوگوں نے ضعیب قرار دیا ہے ضعیب قرار دینے والے میں علماء وقائلی ہیں ابن العربی ہیں امام نعوی ہیں امام نعوی کے دو قول پائے جاتے ہیں سرح المحذب میں انہوں نے ضعیب قرار دیا ہے جبکہ دوسری کتاب میں تحضیب الاسمہ واللوگات کے اندر ہوں نے حسن یا صحیح قرار دیا ہے اور ابن تیمیہ ابن عبدالحادی اور مزی نے اسے ضعیب قرار دیا ہے اسی طرح حافظ ابن حجر اسکالہ نے تلخیص میں ضعیب قرار دیا ہے جبکہ دوسری کتاب میں انہوں نے بھی صحیح یا حسن کی طرف گئے ہیں اور جن لوگوں نے ضعیب قرار دیا ہے یا حسن قرار دیا ہے ان میں امام ابو دعود کے ساگرد آجورری اور ابو محمد عبدالرحیم المصری اسی طرح حافظ ابو الحسن مقدسی امام ابو دعود نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے اور مسلم ابن حجاج امام مسلم نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور صلاح الدین علی اور خطیب بغدادی ابن سیلا صبح کی سراج الدین بلقیانی ابن مندہ اور حاکم نے اور علمہ منظری نے اور ابو موسیٰ مدینی نے اور زرکسی نے اور امام نوبی نے تحجیب الاسماء و لوگات کے اندر اور اسی طرح ابو سعید اسمانی اور حافظ ابن حجر اسکلانی الخسل المقفرہ میں اور عمالی الازکار میں اور ابو منصور دیلیمی نے اور امام بیحقی نے اور دارہ کتنی اور دوسری لوگوں نے صحیح باج نے صحیح باج نے حسن قرار دیا ہے علمہ عبداللہ مبارک پوری نے میرات المفاتی کے اندر اسے حسن قرار دیا ہے اور علمہ سمسلحق عظیم آبادی نے آون المعبود کے اندر صحیح قرار دیا ہے اسی طرح علمہ ناصر الدنالبانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے تو اصل میں اس حدیث پر جو یہ اتراز ہے وہ ہے ایک رابی جن کا نام ہے موسیٰ بن عبدالعزیز ان کو مجہول کہا گیا ہے اور مجہول کی وجہ سے باج نے زیب اور ابن ابن الجوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے حالانکہ موسیٰ بن عبدالعزیز کو امام ابن مائن نے اور امام نسائی نے اور امام ابن حبان نے سکا قرار دیا ہے علمہ ابن ساہین کا بھی ابن ساہین کا بھی رجحان صحت کی طرف ہے اور ابن مندہ نے تو ایک کتاب ہی لکھ ڈالا ہے اس سلسلے میں اس کی تصحیح کے سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی ہے اور اس کے بہت سارے سواہد اور مطابعات بھی ہے جیسے موسیٰ بن عبدالعزیز کے مطابع بھی ہیں ابراہیم ابن حکم یہ مطابع ہیں جسے روایت کیا ہے ابن راہوی نے اور ابن خزائمہ نے اور حاکم نے اکرامہ کے بھی مطابعات ہیں مطابع ہیں اور اوہ ہے ابوالجوزہ اور مجاہد اور اس کے سواہد بھی ہیں صحبہ اکرام میں سے ایک جماعت صحبہ اکرام نے اسے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن میں سے ایک تو عبداللہ بن عباس ہیں اور فضل بن عباس ہے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر علی بن عبی طالب جعفر اور عبداللہ بن جعفر ابو رافع امی سلمہ اور ایک انساری جس کا نام نہیں بیان کیا گیا ہے تو یہ سواہد انہیں صحبہ اکرام میں سے یہ لوگ روایت کرتے ہیں تو بہت سارے صحبہ اکرام بھی روایت کرتے ہیں اور اس کے موسیٰ بن عبدالعزیز کے مطابع ہیں جس کی بنا پر محدثین اس کو صحیح بعض لوگوں نے حسن کرر دیا ہے اس لیے اگر کوئی اس پر عامل کرے تو کر سکتے ہیں اس حدیث پر اصل میں مطن پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے مطن میں اعتراض ایک تو یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ قبیرہ گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا لیکن علماء عبداللہ مبارک پوری نے لکھا ہے کہ قبیرہ میں سے سگیرہ میں سے جو بڑے ہیں سگائر میں سے جو بڑے ہیں سگائر کے بھی سگیرہ گناہ کے بھی درجہ کم بسی ہے تو سگیرہ میں سے جو بڑے گناہ ہے وہ معاف کر کیے جائیں گے انہوں نے یہ لکھا ہے اور جہاں تک نماز کی حییت اور قیفیت کے بارے میں ہے اس سلسلے میں علماء عبداللہ مبارک پوری نے لکھا ہے کہ جب حدیث کی ساند اور تعدد ترک کی بنا پر حدیث صحیح ہو جاتی ہے تو پھر یہ اعتراض کرنا کہ حییت اور قیفیت بلکل اجنبی ہے یہ صحیح نہیں ہے حییت اور قیفیت کی وجہ سے حدیث کو زائپ یا ساج نہیں کرا دیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی ساند صحیح اور چند ساندوں سے مر بھی ہے کھلا سوئی کلام یہ ہے کہ سولات تصویح پر اگر کوئی عمل کرے تو جائز کر سکتا ہے لیکن ہمارے علاقہ میں ایک بات آور ہے جو سائد آپ کے ادھر نہ ہو کہ اسے صرف پڑھتے ہیں شبے قدر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شبے قدر کی نماز ہے حالانکہ شبے قدر کی نماز نہیں ہے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں شبے قدر کے لیے شبے قدر کے لیے خاص کرنا صحیح نہیں ہے دین رات کہیں بھی کسی بھی وقت جب چاہیں تب پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم اور